نمشکار سو سواغتم ویلکم ابھی نندن کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کا سواغت ابھی نندن کرتی ہوں آج کی کہانی بہت مزیدار کہانی اور سچے شبھت کی کہانی بہت دور کسی گاؤں میں ایک بنای رہتا تھا بنای کرنے والا کپڑے کو بونتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے چرکا چلاتا تھا گاندھی جی کی طرح اور وہ بڑے سندر کپڑے بناتا بزار میں جا کر بیشتا اسے اپنی اور اپنی پتنی کا گزارہ کرتا لیکن وہ بہت غریب تھا اس کے گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے ایک دن اس کے دل میں آیا کہ وہ کچھ الگ سا چمکیلا کپڑا بناے گا اور وہ چمکیلا کپڑا بنا کر وہ بزار میں بیچنے جائے گا جس سے اچھے دام ملیں گے اور اسے بیچنے کے بعد وہ اپنی پتنی کو کچھ کپڑے لے کر دے گا اور اس نے بلکل ایسا ہی کیا اس کپڑے کو بنانے میں اسے مہینوں لگ گیا اور ان مہینوں کے بیچ میں جو کمائی جوڑی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی وہ بزار نہیں جا پایا لیکن وہ جیسا چمکیلا اور خوبصورت کپڑا چاہتا تھا اس نے ویسا ہی چمکیلا اور خوبصورت کپڑا بنایا اور اس کپڑے کو لے کر جب وہ بزار گیا تو وہ اتنا سندر تھا کہ لوگوں نے سوچا یہ کپڑا جب اتنا سندر ہے تو بہت مہنگا ہوگا ہماری بجٹ کا نہیں ہوگا لوگوں نے اس کپڑے کو نہیں خریدا خریدنا تو چھوڑیے جی کسی نے اس کے دام تک نہیں پوچھے اپنا سا موہ لے کر پریشان ہو کر گھر لوٹنے لگا کپڑا اس کے ہاتھ میں تھا رستے میں اسے ایک بوڑا بابا دکھا جو تھنڈ سے کامپ رہا تھا اور اس کے کپڑے بھی پوری طرح فٹے ہوئے تھے اس نے اپنے اس خوبصورت سے کپڑے کو اس بابا کو دیا جیسے اس نے اس بابا کو کپڑا دیا اس نے اس کپڑوں کو فاڑا اپنے پیروں میں باندھا اپنے سر پر باندھا اپنی بازو پر باندھا اپنی کمر پر باندھا اور اس کے ٹکڑے کر دیئے اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو بھکاری تھا اس نے دیکھا کہ یہ بنای کرتا اس کو دیکھے جا رہا ہے اس نے بولا بابو گلتی ہو گئے کیا اس نے کہا نہیں یہ کپڑا تیرا ہے اب تجھے جو بھی اس کپڑے کا کرنا ہے تو کر کوئی بات نہیں لگتا ہے تو کافی دن سے بھوکا ہے چل میرے گھر میں تجھے بھوجن کرا دوں جب گھر پہنچا تو پتنی کہتی کہ تمہارے اور میرے کھانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے تم اسے بھوجن کے لیے اور لے آئے کپڑا بھی بیچ کر نہیں آئے کپڑا بھی سے تم نے دان کر دیا میں تو یہ سوچے بیٹھی دی کہ آج کھانے کا آخری دن ہے تم کمائی کر کر لاؤگے تو دونوں کل جا کر راشن لے آئیں گے اس کے پتی نے کہا تیرا اور میرا جو بھی کھانے کا حساب ہے ہم بعد میں دیکھ لیں گے پر تو اسے بھوجن کرا دے جو بھی تھا دونوں نے بڑے بھاو سے اسے بھوجن کرایا جیسے ہی بھوجن کھا کر پیٹ ترپت ہوا وہ گندہ میلے کچھلے کپڑوں میں بیٹھا ہوا بابا شب کا روپ بن گیا وہ اور کوئی نہیں شب بھگوانی تھے وہ بھولے نات اپنے بھگتوں کی یوں ہی پرکشہ لیتے ہیں وہ بہت خوش ہوئے اور اسے ایک اکشت پاتر کا ڈرم دیا اس ڈرم کے اندر کبھی بھی چاول ختم نہیں ہوں گے اناج ختم نہیں ہوں گا جتنا نکالوں کو اتنا بھرتا جائے گا ایسا بردان دیکھ کر شنکر بھگوان وہاں سے چلے گئے اور وہ بنائی کرتا ویسے ہی اپنے کپڑوں کو بھونتا بزار میں بیستا لیکن وہ جو اس کے پاتھ اکشت پاتر تھا اسے کیول وہ دان کرتا اور دیرے دیرے وہ پتی پتنی بہت امیر ہو گئے اپنی محنت اور دعاوں سے شنکر بھگوان ایسے ہی ہے ماتر ایک بیل پتر چڑھانے سے بھی وہ آپ کی ہر منو کامنا کو پونٹ کریں گے آپ کو من چاہا وردان اور آشروات دیں گے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں بھگوان بھاو کے بھوکے ہیں آپ بھگوان سے صرف بھاو مانگیے اپنے بھاووں سے انہیں مکھن مشری کا دودھ دہی کا شہد کا گھی کا بیل پتر کا بھی بھوک لگائیں گے تو نہ جانے شنکر بھگوان کس روپ میں آ جائیں سرک پر بیٹھے کبھی کسی بھکاری سے نفرت مت دیچے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ شنکر بھگوان کی سچی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی فلال دیجئے جازت نمشکر